میں ہوں شکیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز میکس اتر پردیش سیاست کو لے کر راجنیتی کو لے کر ایک پڑی خبر آئی ہے آئی ایم کے ادھیاکش بیریسٹر اسددین اویسی نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ سماج وعدے پارٹی کے ساتھ گڑ بندن کرنے کو تیار ہیں اومپرکاش راجبھر اور وہ اور جو ان کا گڑ بندن ہے اومپرکاش راجبھر کے ساتھ جو انہوں نے گڑ بندن بنایا ہے بھاگیداری مورچہ وہ گڑ بندن سماج وعدی پارٹی کے ساتھ یعنی اکھلیش یادوں کے ساتھ مل کر کے الیکشن لڑنے کو تیار ہے لیکن ان کی ایک یہ شرط ہے کہ جو ان کا گڑ بندن ہے جو ان کا مورچہ بنا ہے بھاگیداری مورچہ اس کے ایک ایم ایلے کو ڈپ ٹی سی ایم اکھلیش یادوں کو بنانا ہوگا اگر وہ اس شرط کو مانتے ہیں تو وہ اپنا سمرتن دینے کو تیار ہے اور اس کے ساتھ ہی مورچے میں ان کو شامل کر کے سماج وعدی کے ساتھ مل کر کے ایک مورچہ بنایا جائے اور اس کے بعد سب مل کر کے اتر پردیش میں الیکشن لڑیں گے یہ بات ایسر دینوں ویسی نے کہی ہے اس بیان کو کافی اہم مانا جا رہا ہے اب جو ہے بال وہ سماج وعدی پارٹی کے ادھیاکش اکھلیش یادوں کے پالے میں ہے اب یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ اس بیان کے اوپر اکھلیش یادوں کس طرح کی رنگیتی اپناتے ہیں کس طرح کا بیان ان کی طرف ساتھ آتا ہے کیا وہ اصد الدین ویسی کی اس بات کو ایکسیپٹ کریں گے کہ وہ ڈپ ٹی سی ایم کے لیے اصد الدین ویسی اور لاجپر کا جو مورچہ ہے اس کا کسی ایم ایل اے کو ڈپ ٹی سی ایم کی کرسی دینے کے لیے تیار ہوں گے یہ اب آگے دیکھنے والی بیان بات ہوگی خبر کو تفصیل سے جاننے سے پہلے میں آپ صدق فاض کروں گا چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہے تو آبی کرلیں اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لوگوں تک شیئر کریں متر پردیش میں دوہزار بائیس میں ہونے والے ویدان سبا چڑاؤں میں سو سیٹوں پر الیکشن لڑنے کا اعلان کر چکے مجلس اتحاد المسلمین کے پرمک صدق دین اویسی نے اب سماجبادی پارٹی کے ساتھ بھی گڑھ وندن کے سشرت راستے کھول دی ہیں اس سے پہلے اویسی اور امپرکاش راج بھر سے اتا پردیش بھاگیداری مورچے کے گڑھن کے ساتھ پردیش کی ستہ میں حصہ داری کے لیے جوڑ تور شروع کر دی ہے اے آئی ایم نے شرط رکھی ہے کہ اگر سماجبادی پارٹی یو پی میں غیر بھاچپا سرکار بنانے کا بھاگیدار مورچے کے کسی ورشت مسلم ایمیلے کو اپ مکہ منتری بنانے کو تیار ہو جاتے ہیں تو ان کی پارٹی اور مورچے کا سفہ سے گڑھ بندن ہو سکتا ہے شنیوار کو لکنوں میں ایک اخبار سے بات چیت میں پارٹی کے پردیش ادیخ شوقت علیہ نہ کہا کہ بھاگیداری سنکل مورچہ سماجبادی پارٹی کے ساتھ ملکار چناؤ لڑنے کو تیار ہے مگر اس میں شرط یہ رکھی ہے سرکار بننے پر اپ مکہ منتری مورچے کے کسی ورشت مسلم ودائے کو بنایا جائے پارٹی کے راشتی ادھیاکست اگست کی شروعات میں ایک بار پھر اتر پردیش مہوں گے بیدان سبح چناؤ کے مدن روح ویسی ابھی کچھ ہی دن پہلے موردعوات و آس پاس کے علاقے میں پارٹی کے کارے کرتاؤں سے ملے اور سنٹن کو مضبوط کرتے ہوئے کارے کرتاؤں کو سکریے کرنے کی رنگیتے پر ویچار کیا تھا اگست کے شروعات کے اپنے اس دورے میں اویسی پریاغراج پتے پور کشامبی اور آس پاس کی انہیں زلوں میں کارے کرتاؤں سے ملیں گے اس کے علاوہ اسی دوران میں بدھی جیویے سے الگ الگ سموں سے بھی ملیں گے ان میں خاص طور پر مسلم دلیت و پچھڑے ورک کے وکیل ادھکاری ڈاکٹر انجینئر ون نے پروفیشنل سے بھی ملاقات ہوگی پارٹی کے پردیس ادیق شوکت علی نے کہا ہے کہ یوپی میں سنٹانت مک دھانچا کھڑا ہو گیا ہے ابھی پیٹھتر زلوں میں زلہ ادھکش بنا لیے گئے ہیں زلہ اکائیاں بھی گھٹت ہو چکی ہیں پارٹی یوپی کے اس بار کے ویدان سبچراؤں میں سو سیٹوں پر اپنے امیدوار کھڑے کرنے کا اعلان پہلے ہی کر چکی ہے بات چیت میں شوکت علی نے کہا ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ اس بار یوپی میں اگر بھاجپا کو روکنا ہے تو سپا بسپا کے ساتھ ہمارا بھاگی داری سنگلپ مورچہ مل کر لڑے اس سے مسلمانوں کا بیس پرتیشت ووٹ بکھرنے سے بچ جائے گا مورچے کے سنیوجک اوم پرکاش راجبھک پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر ان کے مورچے کی سرکار بنتی ہے تو پردیش میں ہر سال نیا مکہ منتری ہوگا یعنی پانچ سال کے کاریکال میں پردیش میں پانچ مکہ منتری ہوں گے ایک انہی سوال کے جواب میں اے آئی ایم کے پردیش ادیق نے کہا کہ کانگریز کے ساتھ ان کی پارٹیا مورچے کا کوئی گویڈ بندن نہیں ہوگا کیونکہ کانگریز ڈوپتا ہوا جہاز ہے جو بھی اس جہاز پر سوار ہوگا تو وہ خود ہی ڈوپ جائے گا رہی بات عام آدمی پارٹی کی تو اس کا ڈوپی میں کوئی جنادھار نہیں ہے اب یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ سماج وادی پارٹی جو اپنی بہتی مان کر چل رہی ہے مسلم ووٹر کو اور یہ کہہ رہی ہے کہ مسلم ووٹر کہا جائے گا اب جس طرح سے مسلمان بھی بار بار ایک طبقہ مسلمانوں کا سو دن ویسی کیوں پر سوالات کھڑے کرتا ہے کہ اگر انہوں اتر پردیش میں اپنے سو کنڈیٹ کھڑے کریں گے تو اس سے بیجی پی کو فائدہ ہوگا اب اس طرح کا تیر جو چھوڑا گیا ہے او ایسی کی پارٹی کے جو اسٹیٹ کے ادھی اکشن شوکت علی ان کے ذریعے اب یہ دیکھنے والی بات ہوگی کیا سماج وادی پارٹی جو ابھی تک مسلم ووٹر کو اپنے بہتی مان کر چل رہی ہے اور یہ چل رہی ہے کہ سماج وادی پارٹی کے علاوہ مسلم ووٹر کہیں نہیں جائے گا اے آئی ایم کے اس تیر کے بعد ان کا اس پورے معاملے پر کس طرح کی پردکریہ ہوگی دکریہ آپ کو ہماری یہ کوشش کینسی لگی ضرور بتائیں ہماری یوٹیوب چینل کو سکرائب کرنا نہ بھولیں اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں تنہی بات سبھی اہم خبروں کے لیے نیوز ایم ایکس کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں